گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ جن جانے سے پہلے میری یہ حالت ہے آج کے اس بلوگ میں میں آپ کو سب کچھ پتاؤں گی کہ جن جانے سے پہلے میں یہ چیزیں لیتی ہوں جن جانے سے پہلے پری ورکاوت میں کافی لیتی ہوں ایپل سائیڈر وینگر لیتی ہوں یہ ہے دہی اور اس کے اندر سٹرابیریز ہیں اس کے علاوہ میرے سپاس جو ہے وہ ہے یہ براؤن بریڈ اور اس کے ساتھ اوپر پینٹ بٹر اور کیلہ جن جانے سے پہلے آئی میک شور کہ میں یہ میل لے لوں تا کہ میرا جو بھی ورکاوت ہے وہ اچھا گزرے سمودھ گزرے اور مجھے جو ہے وہ پرابلم نہ ہو ہیوی ورکاوت کرنا ہے باڈی شیپنگ کے لیے سٹرینٹھ ریننگ کے لیے ایک فٹ جم لین فزیک بنانے کے لیے آپ کو جو ہے یہ پراپر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے پراپر چیزوں کو کھانا پڑتا ہے ایک دسپلن سے چلنا پڑتا ہے جلدی جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں جوتے پہنتی ہوں جم سے پہلے اور آپ لوگوں کو میرے جوتے تنظر آ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ فٹ ویئر بہت امپورٹنٹ ہے اچھے سے جوتے لیں جم میں جائیں کیونکہ آپ نے وہاں پر ایک سے دو گھنٹے گزارنے اور کیر فور یور فیٹ بس میں ریڈی ہو گئی ہوں اب جم جانے کے لیے اور جلدی سے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے لیکس کی ٹرینن کرنی ہے لیکن اس سے پہلے پوزنگ تو ضروری ہے نا جن میں شوشے کے سامنے پکچرز لینا ایز ایم اگرل سو ایم ویڈی فاؤنڈ آف پوزنگ لڑکیوں کی پوزنگ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تو خیر اس سے یہ بھی پتہ لگتا رہتے ہیں اندازہ ہوتا رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کتنے لیول میں کتنے پانی میں آپ کی باڈی کی کیا فضیق ہے اپنی ایکسرسائز کی طرف موف کرتے ہیں سب سے پہلے میں کروں گی سکواٹ باربل سکواٹس کروں گ موڈرے ویٹ سے کر رہی ہوں اور میرے پائیو سیٹس ہیں ٹین ٹو 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 ریپیٹیشنز پائیو سیٹس موڈرے ویٹ کے ساتھ یہاں پر پوسچر بہت امپورٹنٹ ہے پوسچر کا خیال رکھیں اور اس کو پراپرلی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے لیگز میں بہت زیادہ پین ہوگی فرنٹ آپ کے کواڈز میں اور بیک آپ کے ہیمسٹرنگ میں یعنی کہ جو فرنٹ سائیڈ آف لیگز ہوتے ہیں وہ کواڈز ہوتے ہیں اور بیک سائیڈ ہوتے ہیں وہ ہیمسٹرنگ ہوتے ہیں اس ایکسرسائز میں آپ کی ہپس میں بھی پین ہوگی اور دونوں جگہ میں پین ہوگی تین آپ نے ریپیٹیشن تین ٹو 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 کرنے فائیو سیٹس کے ساتھ اس کے بعد میں اپنی اگلی مشین کے اوپر موو کرتی ہوں آپ نے بھی ایسی ہی ویک آؤٹ کرنا ہوتا ہے فورن فورن فورٹی فائیو سیکنڈ کے ریسٹ کے بعد جو ہے وہ اپنی اگلی مشین پر موو کرنا ہوتا ہے زیادہ ریسٹ ٹائم بلکل بھی نہیں لینا پوسٹر کا بہت خیال رکھنا ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے کہ میں پوسٹر کا بہت خیال رکھتی ہوں اس کو کہتے ہیں ہپ تھرسٹ اس ایکسرسائز کا نام ہے ہپ تھرسٹ اسے آپ کی جو ہپس کی شیپ ہے اور ہپس سے جو فیٹ ہے جو سائیڈوں کا فیٹ ہوتا ہے وہ برن ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہیوی لفٹ کریں اپنی ہپس کے اوپر بیک کے اوپر لیکس کے اوپر اور پوسٹر کا میشہ خیال رکھیں اپنے ساتھ کوئی نے کوئی ہلپر رکھیں اوپ اب میں یہاں پر رو رہی ہوں کہ میری ٹانگیں جو ہے نا فائیف ٹو ٹین سیٹس کرنے کے بعد بلکل جو ہے نا وہ درٹ کرنے لگ جاتی ہیں لیکن نو گیو اپ آئی آمنا خان نو گیو اپ یہاں پر میرا جو کیمرہ میں نے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح سے مجھے وہ دکھائے میں سے کہہ رہی اتر آج ہے بھائی سائیڈ سے دکھا میری آج لیکس کا ورک آٹ ہے سائیڈ سے اچھا یہ جو ایکسسائز ہے یہ بینچ یا آپ کی باکس کے اوپر ہپ تھرس ہوتی ہے جو میں نے مشین کی تھی آپ نے اس کے انگل دیکھا اور اس کے انگل دیکھا یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں اس سے بھی آپ کی ہپ سے فیٹ برن ہوتا ہے یہ جو سائیڈوں کا فیٹ ہوتا ہے اس کو برن کرنا لیڈیز کے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ ان کو ایک سمپل ٹیکنیک نہیں پتا اور وہ یہ ٹیکنیک ہے کہ اگر وہ اپنے باڈی کو نیچے سے شیپ میں لے کے آنا چاہتی ہیں لئر باڈی کو تو انہیں ایکسسائز کرنا ہے جم میں پرپر سیٹنگ کے ساتھ پرپر ریپس کے ساتھ یہ دیکھیں میرا یہ سوپر سیٹ ہے یہ میں الگ طرف کی ایکسسائز کر رہی ہوں سوپر سیٹنگ کو انکورپریٹ کر رہی ہوں سوپر سیٹنگ کیا ہوتی ہے terror sets کیا ہوتے ہیں single sets paramids sets کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ان ایکسسائز سے اپنے آپ کو کیسے transform کیا ہے اپنی clients کو میں نے کس طرح سے transform کیا ہے یہ اگلی پکچرز میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت اچھی ٹانسوں میں دیکھتی ہیں